یا کا نستائی یہ اصل میں اپنی آجزی کا اظہار ہے بندے کی آجزی اس کے اندر چھلکتی ہے مولا میں تیرے سوا کچھ نہیں کر سکتا یہ جو سانس میں نے اندر لیا ہے نا اس کو میں باہر بھی تیری مدد کے بغیر نہیں نکال سکتا اور جو باہر لیا ہے اس کو اندر نہیں لے جا سکتا مولا تم میری مدد کر ہر لمحے مجھے تیری مدد کی ضرورت میں کھڑا ہوں تو بیٹھ نہیں پاؤں گا میں بیٹھا ہوں تو کھڑا نہیں ہو پاؤں گا ایک قدم چلا ہوں تو دوسرا نہیں اٹھا پاؤں گا اگر تیری مدد نہ ہو مقاری اسلام نے فرمایا جب کوئی اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ ضرور اسے مدد عطا کرتا ہے اس لیے کہ اس کی شان کے یہ لائق نہیں کہ کوئی بندہ اس سے مدد مانگے اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو اب ہر سورہ فاتح میں جب یہ کہتے ہیں مولا تیری مدد چاہتا ہوں تو اللہ غیبی طریقہ سے تیرے حالات میں مدد ڈالنا شروع کرتا ہے اس لیے نمازی کا کوئی کام رکھتا نہیں اس لیے کہ ہر طرف سے اللہ کی مدد اس کی آ رہی ہے وَاِيَّا قَنَسْتَانِ ہم تیری ہی مدد چاہو ایک طرف تو کہا عبادت میں ہم تیری ہی کریں گے مولا اور دوسرا زندگی کے ہر معاملے میں پھر تجی سے مدد چاہیں گے میں اکیلا کچھ نہیں کہا سکتا میں ہی کچھ نہیں اللہ کے سامنے بندہ اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے ایسی صفت ہے آجزی اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ موجود ہے سوائے آجزی کے اللہ آجز نہیں وہ آجز نہیں ہے وہ آجزی نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے لائے کی نہیں آجزی وہ بڑائی کرنے والا ہے وہ بڑا ہے عظیم ہے برکتوں والا ہے عالی ذات ہے لہٰذا اسے بڑا ہی سجدی ہے وہ آجزی نہیں کرتا جب آجزی اس کے بندے کی طرف سے آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے بندے نے آجزی کی یہی تو میرے دربار میں نہیں تھی باقی تو سب کچھ ہے میرے پاس ہر شہ میں رکھتا ہوں سوائے آجزی کے اے بندے تو وہ لے آیا جو میرے دربار میں نہیں تھا اب دیکھ میں کتنا دورے ساتھ مجھنا بھائی یا کنستائین کے اندر انسان کی آجزی چھپی ہے کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے بھئی اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ ہی مدد کرتا ہے جی خبردار ہی ہم نہیں مانگے ہیں کسی سے مدد اللہ مدد کرتا ہے تو ٹھیک ہے بیمار ہیں گھر بیٹھے رہے ہیں محترم آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کیوں جاتے ہیں وہاں جا کے آپ دوائی کیوں مانگ رہے ہیں جی وہ صحت ہو جائے گی میں انجیکشن لگا لگا تو محترم اللہ سے انجیکشن مانگو اللہ سے کہو نا تیری ترجہ آکے اس کا بندو بست کریں وہاں جا کے انجیکشن لگوانا کیا ہے جی وہ دیکھیں گی صحت کا معاملہ ڈاکٹر نے تمہیں دوائی دی ہے انجیکشن دیا ہے وہ اس نے صرف اپنی کوشش کی ہے اس کے اندر مدد اللہ نہیں ڈال لی ہے تو شفاہ ہونے شفاہ اللہ نہیں دینی ہے لیکن درمیان میں ڈاکٹر وسیلہ بنا آپ اپنے والا صاحب سے خرچہ کیوں لیتے ہیں اب اللہ سے ڈریکٹ خرچہ لیا کریں کیوں لیتے ہیں اللہ سے والا صاحب والا صاحب ذرا ہم دے نا کچھ پیسے کاروبار کرنا ہے اللہ سے لو نا جی وہاں میں ٹھیک بلکہ مجھے وہاں والا صاحب کی ضرورت ہے تو والا صاحب وسیلہ بنے نا بلکہ وہ جب وسیلہ بنا اللہ نے رزق کی برکت اتار دی یہ دنیا وسیلوں سے چل رہی ہے اللہ نے اس پوری کائنات کا نظام وسیلوں کی اوپر رکھا ہو ماں اور باپ وسیلہ بنتے ہیں بیٹا اور بیٹی کا ڈریکٹ کوئی نہیں اترا قرآن پاک وسیلہ بنا آپ کے اور اللہ کے درمیان بات کرنے کا ڈریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہو کیسے کرو جواب لے سکتے ہو نہیں لے سکتے کلمہ تمہیں کس نے دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے ڈریکٹ کلمہ دیا تو عجیب کی سنگاہ کیا ہے ہر شیعہ کو اللہ نے وسیلوں سے جڑا ہوا ہے آپ اپنے گھر میں دیکھیں آپ کے گھر میں جتنی چیزیں پڑی ہیں بیٹ سے لے کر کچن کی چیزوں سے لے کر کرسیاں میز سے لے کر دیواروں سے لے کر پنکھے اور جو ہے وہ پلیٹوں سے لے کر کیا ہر شیعہ خود چل کیا ہی ہے آپ کے گھر میں نہیں ہر شیعہ کا کوئی وسیلہ بنا اور آپ کے گھر میں پہنچ گئی تو یہ اللہ نے وسیلوں سے اس کائنات کو چلایا ہر شیعہ